اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شکیل چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلیک میں اس وقت موجود ہوں زیلا سیال کوٹ کے تاریخی قصبہ چوینڈا میں جہاں پر دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی جی سر یہاں پر 1965 کی جنگ لڑی گئی اس حوالے سے ہم یہاں پر آج وزٹ کے لیے آئے ہیں اسی طرح سے ہم چوینڈا کی جو لائبریری ہے چوینڈا کی لائبریری میں شیخ واسک صاحب سے آپ کو ملاقات کرواتے ہیں چوینڈا کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں بتائیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے ڈیلی پبلیک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر بھی سرور کیجئے گا جی شکیل آپ کا شکریہ آپ یہاں چوینڈا تشریف لائے آپ نے جنگ کے بارے میں اپنی جو بیورز ہیں ان کو بتانے کے لیے یہاں اتنی دور سے سفر کی ہے تو اس جنگ کا جو میں آپ کو آغاز بتا دیتا ہوں یہ جنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاہور پہ بھارت نے 6 سپتمبر کاملا کیا لیکن ہمارے چوینڈا سیکٹر پہ بھارت نے 8 سپتمبر کاملا کیا ہمارے چوینڈا کے جو ابتدائی محاذ ہیں ان کی داستان تقریباً آٹھ دن پر محیط ہے اور 6 دن کے ہمارے یہ چوینڈا کی جنگ ہے دو دو دن کی یہ تقریباً تین چھوٹی جنگیں ہیں اور یہ دوسری جنگ ازیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی جس میں دونوں طرف سے تقریباً 600 ٹینک جو ہے وہ استعمال ہوا ہے لیکن اس جنگ کی خاص بات جو چوینڈا کو اہم بناتی ہے یا ہمارے مسلمانوں کے دل میں جذبہ ایمانی کو بیدار کرتی ہے وہ یہ بات ہے کہ اس جنگ میں ہمارے پاس اس وقت صرف 44 ٹینک تھے چھتالی ٹینک تھے ہمارے پاس اور بھارت نے صرف چوینڈا کے اوپر جو حملہ کیا تھا اس میں اس نے دو سو پچاس ٹینک استعمال کیے اور اتنی کم قوت کے ساتھ اتنی زیادہ فورس کو روکنا یہ اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں تھا اور فاجہ پاکستان نے پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اس وقت اہلیانی چھوینڈا کے ساتھ مل کر گردنوا کے لوگوں کے ساتھ مل کر بھارت کو ادھر وہ سبق سکھایا ہے کہ رہتی دنیا تاک اس کا نام جو ہے وہ لوگ رہتے رہیں گے عبرت کے طور پر کیونکہ بھارت نے جہاں یہ جب حملہ کیا تو اس کو ایک تکبر تھا اپنی ان ٹینکوں کی فورس کا جس کو وہ کالا ہاتھی فورس کے نام سے یاد کرتے تھے اور ان کے پاس اس وقت ایک لاکھ پچاس زار کی تقریبا انفینٹری موجود تھی تو بہت بڑی فورس تھی جس نے چھوینڈا کے اوپر حملہ کیا لیکن یہاں ایک چھوینڈا کے باہر تھوڑی دور ایک ریلوے لائن ہے اور اس ریلوے لائن کے دوسری طرف ہماری دوائی پوزیشن جو ہیں وہ بڑی مستاقم اور مضبوط تھی فاجہ پاکستان کی اور جو ہی انہوں نے حملہ کیا ہے صبح چھے بجے آٹھ تاریخ کو انہوں نے چھوینڈا سیکٹر کے ابتدائی محاظوں پر حملہ کیا ہے اور چودہ تاریخ کو انہوں نے صبح چھے بجے چھوینڈا پر حملہ کیا ہے اور ریلوے لائن ہے بہور کرتے ہی ہمارے جتنے بھی فوجی جوان ہیں انہوں نے ایک پوزیشن اختیار کی ہوئی تھی اور انہوں نے بہت درست طریقے کے ساتھ گورا باری کرتے ہوئے ان کی جتنی بھی بھارت کے عزائم تھے ان کو ادھر خاک میں ملا دیا ہے اس جنگ کے جو ابتدائی ایام ہیں جب انہوں نے چھوینڈا کے اوپر حملہ کیا چھوینڈا کے اوپر انہوں نے کیوں حملہ کیا تھا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چھوینڈا کی دفاعی پوزیشن اس وقت یہ تھی وہ یہاں سے گزرتے ہوئے اپنے جنگی پلان کے تحت بارت کی فوج جو ہے وہ یہاں چھوینڈا سے گزرتے ہوئے جو سیالکورٹ اور ڈسکار روڈ ہے اس کو کٹتے ہوئے وہ گزرالہ کی طرف جانا چاہتے تھے اور وہاں سے آپ کو پتا ہے ان کا لاہور کی طرف سے پلان تھا وہ جیسے انہوں نے خواب دیکھا ہوا تھا کہ جمخانہ میں کوئی شراب پارٹی کریں گے اس کے بعد لہراتے منڈلاتے ہوئے وہ گزرالہ کی طرف آئیں گے تو انہوں نے یہ ترنوالہ جو پاکستانی فوج کو سمجھ رکھا تھا ادھر سے پاکستانی فوج نے ان کو بی آر بی کے اوپر روکر ان کو جیسا مزا چکھایا ساری دنیا کے سامنے ہے اور یہاں سے جب وہ چونڈا پہنچے ہیں چونڈا کو ایک چلا ہوئے وہ اپنا جنگی ہیٹکوارٹر بنانا چاہتے تھے جہاں سے انہوں نے جب آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو فوج پاکستان کی ایک مٹھی بار جماعت نے ان کو ادھر ایسا ایک ان کے اوپر وار کی ہے کہ ان کے ٹینک جو ہیں وہ ادھر کھنڈر بن گئے ہیں ادھر آپ ان کے کہہ سکتے ہیں ان کا برکس نکل گیا ہے اور یہ ساری کی ساری جو جنگ ہے یہ ایک چلی بھارت کا ایک پورا منصوبہ تھا جس کے تیت انہوں نے چونڈا کے اوپر حملہ کیا تھا تو چونڈا میں جب ان کی پیش قدگی روگ گئی تو اس کے بعد ان کی ہائک مانی ہاں یہ دوسری بڑی ایک اور بات میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ چارڈ ویجن کا حملہ تھا بہت بڑی فوج انہوں نے اسے در استعمال کی تھی اور جب انہوں نے اتنا بڑا حملہ اتنا بڑا پلان ان کا ناکام ہوا تو بھارتی کی عادت جو ہے وہ اپنا سار پیٹنے لگی ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ چونڈا کو کیسے فتح کیا جائے تو اس کا انہوں نے حال یہ نکالا کہ انہوں نے اپنی فوج کو ایک ٹاسک دیا انیس طریق کو انیس سبتمبر انیس سو پینسٹھ کو انہوں نے اپنی فوج کو ایک ٹاسک دیا کہ آج ہر حالت میں چونڈا کو ہم نے فتح کرنا ہے اس سے پہلے وہ دو حملے کر چکے تھے ایک حملہ انہوں نے چودہ تاریخ کو کیا تھا ایک حملہ انہوں نے سولہ تاریخ کو کیا تھا اور یہ انیس کون کا تیسرا اور آخری بڑا سب سے حملہ جو ہے انیس کو آیا ہے اور اس حملے کی جو صورتحال بعد میں جیسے ہمارے پاکستانی ائر فورس نے ادھر اپنی فوج پاکستان کی مدد کرتے ہوئے زمینی فورسز کی مدد کرتے ہوئے انہوں نے اتنی زبردست گلاباری کی ہمارا ایک فور اٹلری کور ایک توپ خانہ ادھر تینات تھا اس نے اس کے انچار تھے برگیڈیر امجد علی چودری تو بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے ادھر گلاباری کیا اور یہ سارے جو جتنے بھی لوازمات اکٹھے ہو رہے تھے یہ بنیادی طور پر بھارت کی شکست کا سباب بننے جا رہے تھے اور یہاں مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ارسول اپنے ان ساتھیوں کو بشارت دو کہ اگر یہ جنگ میں ثابت قدم رہے تو ایک آدمی بیس کے اوپر باری ہو جائے گا اور یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی یہ ہماری درتی پہ اللہ نے موجزے جیسے اللہ اپنی شان کے تحت کرتا رہتا ہے تو ایک موجزہ اس نے اس درتی کو بھی انعائد کیا ہے اس کے اوپر نوازش کیا ہے کتنی تھوڑی فوج کے ساتھ اتنی بڑی فوج کو نہ صرف روک لینا بھلکہ ان کو عبرت کا نشان بنا دینا یہ جنگ جو ہے یہ اکیس طریق تک جاری رہی ہے اکیس کو سیز فائر ہوا ہے اور بائیس والے دن ادھر برطانیہ کا ایک اخبار ہے گارڈین اس کے دو جو نمائندے ہیں وہ ادھر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے اخبار اس انٹرنیشنل اخبار میں جو جہاں کے واپس جنگ کی صورتحال کو بیان کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں بارتی فوجیوں کے لاشیں جا بجا بکھری ہوئی ہیں یہاں تاکہ بارتی جب ان کو ادھر سے ناکامی ہوئی ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ جاتے ہوئے اپنے فوجیوں کے لاشیں تاکہ ادھر چھوڑ گئے ہیں اور جا بجا جوتے پڑے ہوئے تھے وہ اپنے فوجیوں کے جوتے ہیں وہ بھی ادھر چھوڑ گئے ہیں جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں چونڈا کے اس قبرستان میں جہاں پر انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے شہدہ کو یہاں پر دفن کیا گیا تھا یہاں پر دفن آیا گیا اور اس قبرستان کو اتنا خوبصورت اور پھولوں سے سجایا گیا ہے شہدہ کی یاد میں ہر چھ ستمبر کو یہاں پر جو کہ پریڈ ہوتی ہے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے یہاں پر پھولوں کی پھول وغیرہ یہاں پر نشاور کیے جاتے ہیں شہدہ کی یاد میں